بھارت بھی اب چین کو گھیرنے کے لیے پڑوسی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے وہ ساؤتھ چائنہ سی جو چائنہ کلیم کرتا ہے وہاں پہ فلپینز نے اپنی نیوی اتاری اپنی فوج اتاری جیپان نے اپنی نیوی اور اپنی فوج اتاری اور وہاں پہ دونوں فوجوں نے ایکسسائز کری چائنہ کی ناک کے نیچے اور اسی کڑی میں بھارتی نو سینہ کی پنڈوب بھی آئینلز شالکی کولمبو پہنچ چکی ہے چائنہ کو بڑا اس سے چھٹ پٹا رہا ہے ہمیں تو بچپن سے یار پڑھایا گیا تھا کہ ہم نے ہندوستان کے بادشاہوں کو توک پناہ کے لانا ہے سارا کچھ تو وہ ختم آپ تو شیلنکہ کی اور سے بھی بھارتی عدکاریوں کا زوردار سواگت کیا گیا جہاں پہ موڈی جاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یار اکیلے تم کمزور ہو اگر تم مل جاؤ گے نا تو تم چین کو گرا دو گے حالانکہ بھارت کے اس پوت کا شیلنکہ جانا وہ بھی ایسے وقت میں جب شیلنکہ میں چین کے جاسوسی جہازوں پر پچھلے ایک سال سے پرتبند لگائے گیا ہے یہ جیسے آپ نے چین کی پولیسی سنی ہوگی دوستوں string of pearls string of pearls یعنی کہ پاکستان کو بھی تھوڑا پیسہ دے دیا تھوڑی سی تھوڑا سا چورن اس نے مالڈیفز کو چٹا دیا تھوڑا سا سری لنکہ کو برگلا دیا تھوڑا سا بنگلہ دیش میں پیسہ ڈال دیا یعنی کہ بھارت کو گھیرنے کی کوشش چین کرتا رہتا ہے جو ایڈیا اپنا ایک overall influence establish کرنے کی کوشش کر رہا ہے in the region اس میں سری لنکہ is the most important country for them بھارت نے دوسری strategy نکالی بھارت بھی پیسے دیتا ہے موٹے پیسے دیتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن بھارت کی کیا strategy ہے بھارت کی strategy ہے کہ کوئی نہ کوئی تو تم سے ناکھوش ہوگا ایسی بات تو نہیں ہے کہ سبھی تمہارا چورن چاٹیں گے کوئی نہ کوئی جو تم سے ناکھوش ہوگا وہ ہمارا دوست یہ بھارت کی نئی policy ہے جیسے آپ نے چین کی policy سنی ہوگی دوستوں string of pearls string of pearls یعنی کہ پاکستان کو بھی تھوڑا پیسہ دے دیا تھوڑی سی تھوڑا سا چورن اس نے مالڈیفز کو چٹا دیا تھوڑا سا سری لنکہ کو برگلا دیا تھوڑا سا بنگلہ دیش میں پیسہ ڈال دیا یعنی کہ بھارت کو گھیرنے کی کوشش چین کرتا رہتا ہے بھارت نے دوسری strategy نکلی بھارت بھی پیسے دیتا موٹے پیسے دیتا ایسی بات نہیں ہے لیکن بھارت کی کیا strategy ہے بھارت کی strategy ہے کہ کوئی نہ کوئی تو تم سے ناکھوش ہوگا ایسی بات تو نہیں ہے کہ سب ہی تمہارا چورن چاٹیں گے کوئی نہ کوئی جو تم سے ناکھوش ہوگا وہ ہمارا دوست ہے اب دوستوں ویتنام کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہیں زمینی معاملوں کو لے کے ٹھیک ہے تو یہ سب بھی discussion ہوا جس میں پردان منتری جی نے بولا کہ وستارواد نہیں چلے گا ترقی کرو سب ترقی سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن وستارواد ہم جھیلیں گے نہیں اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ اور دیش جو چین کے خلاف ہیں وہ دھیرے 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 فرنٹ بنانے لگے چھوٹے چھوٹے دیش کیونکہ ان کو پتا ہے سنگٹن میں شکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں صاحب فلیپینز اور جیپین فلیپینز آپ جانتے ہیں فلیپینز کو پریشان کر رہا تھا چائنیز نے فلیپینز کوزگرڈ کے ناو کو انہوں نے توڑ دیا ڈبا دیا وہاں سے ہتھیار چوری کر کے لے گئے چائنیز فلیپینز ان سے پریشان ہے جاپان ان سے پریشان ہے جاپان اور فلیپینز اب مل گئے یہی انڈیا سب لوگوں کو کہتا رہتا ہے جہاں پہ موڈی جی جاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یار اکیلے تم کمزور ہو اگر تم مل جاؤ گے نا تو تم چین کو گرہ دو گے تو تم مل جاؤ یہ بھارت کر رہا ہے اب چائنہ کو بڑا اس سے چھٹ پٹا رہا ہے چائنہ اب دوستوں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ سٹوری کیا ہے پوری پہلی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ساؤچ چائنہ سی میں کری فلیپینز اور جاپان نے وہ ساؤچ چائنہ سی جو چائنہ کلیم کرتا ہے وہاں پہ فلیپینز نے اپنی نیوی اتاری اپنی فوج اتاری جیپان نے اپنی نیوی اور اپنی فوج اتاری اور وہاں پہ دونوں فوجوں نے ایکسرسائز کری چائنہ کی ناک کے نیچے اور کوئی ایسا ایریا ہوگا ساؤچ چائنہ سی ہی کا چھوٹا موٹا جو چائنہ نہیں کلیم کرتا ہوگا پورا نگلنا چاہتا ہے چین اب ان لوگوں نے وہاں پہ ایکٹیوٹی کری نیویل ایکٹیوٹی اور یہ کہہ رہے ہیں the activity was part of the ongoing effort to strengthen regional and international cooperation towards realizing a free and open Indo-Pacific اب یہ تو ہو گئی انگریزی جو لوگ بول دیتے ہیں سچی بات یہ ہے یہ exercise a free and open Indo-Pacific Indo-Pacific تو free and open نہیں ہے کوئی روگ رہا ہے آپ کو free and open Indo-Pacific لیکن بات یہ ہے کہ چین کے وستارواد سے جاپان کے کچھ آئیلنڈز ہیں جو چین کہتا ہمارے ہیں فلپینز کے کچھ ایری ہیں سمندر کے اس کے ایکسکلوزف ایکنومک زون کے جو یہ کہتا ہمارے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آسٹریلیا تک کو دھمکاتا ہے جبکہ آسٹریلیا اتنا نیچے اگر آپ چائنہ سے دیکھیں تو یہ سب کو دھمکا رہا ہے ایریہ میں تو رہا ہے وہ تو بھارت نے اس کی ٹانگیں توڑ دی گلوان میں یہ سب کو دھمکا رہا ہے اس نے بھارت کو بھی دھمکانے کی کوشش کری تھی تو اب لوگ یہ ایک ساتھ مل چکے ہیں ایک سنگٹھن تیار ہو رہا ہے کہیں دو دیشوں کا کہیں تین دشوں کا اور سب لوگ دھیرے 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 مل رہے ہیں چین کے خلاف the Japanese destroyer یہ جاپین کا ایک destroyer ہے جے ایس سازانامی اور فلپینز کا guided missile frigate ہے بی آر پی ہزے ریزال ان لوگوں نے دو کنٹریز کے فرسٹ بائی لیٹرل میریٹائم کو اپریٹیو ایکٹیوٹی میں انہوں نے پاٹ لیا اب دونوں نے ایک ایک جہاز بھیجے دوستوں اب آپ بولیں گے کہ سب اس میں کیا ہے ایک ایک جہاز بھیجنے میں کیا ہے ٹوٹل دو جہاز نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ پہلی بار انہوں نے کرا ہے دو جہاز بھیجے ہیں یہ اگلے سال کریں گے دس جہاز بھیجیں گے ٹھیک ہے ابھی صرف نیدی کے ایک سائز ہے اگلی بار مرینز آئیں گے اس میں یہ دیری دیرے پہلے یہ پانی کا تیمپرچر دیکھنا چاہتے ہیں پانی میں کتنا عبال ہے تیمپرچر یعنی کہ چین کا reaction کیسے ہوگا اب ان لوگوں نے کرا چپ چاپ کرا چلے گئے چین کا صرف ایک آپچارک سا بیان آ جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو گلت ہے گلت ہے ان کو پتا ہے کچھ نہیں کرنا اگلی بار بھائی آپ کتنے بھیج رہے ہو میں نے پشلی سال ایک بھیجا تھا میں دس بھیج رہوں کہا ٹھیک ہے میں بھی دس بھیجتا ہوں اس طریقے سے پورا فرنٹ تیار ہوتا ہے کسی بھی دیش کے خلاف ان لوگوں نے بھی کر لیا دوستو یہاں پہ tactical manoeuvres کرے انہوں نے west philippine sea میں بھی گئے یہ لوگ manila's name for parts of the south china اب south china sea کو west philippine sea بھی بولتا اس کے کچھ parts کو philippines بولتا ہے ٹھیک ہے اب philippines اور japan دونوں جو US کے allies ہیں انہوں نے landmark military pact بھی انہوں نے sign کر آیا اب یہ military pact ہے کیا دوستو military pact یہ ہے کہ جب بھی لڑائی ہوگی یا ید جیسی استطحی ہوگی تو japan can deploy on philippines soil and philippines can intern deploy on japan soil یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کی بھومی پر full deployment کر سکتے ہیں اپنے resources اور اپنے assets کی یہ دونوں ان کی بیچ میں sign ہو گیا دونوں کا common دشترہ یہ جاپان کی لڑائی ہے کس کے ساتھ بتائیے کس کے ساتھ اور philippines کی لڑائی کس کے ساتھ دونوں کی لڑائی چائنا کے ساتھ ہے اور دونوں کی military's excise کر رہی ہیں تو کس کے خلاف کر رہی ہیں کس کے منگولیا کے خلاف کر رہی ہیں یا افریقہ کے خلاف کر رہی ہیں کس کے خلاف کر رہی ہیں ظاہر سی بات ہے the enemy is understood to be china اچھا یہاں پہ اب دوستو جاپان نے پچھلے سالی announce کر رہا تھا کہ سب سے بڑا ہم military build up کرنے والے ہیں جو جاپان کا military build up ہے second world war نوشیما اور ناگسا کی پر جب بم گرائے گئے تھے 1945 پہ اور اس کے بعد جاپان نے بولا کہ یا ٹھیک ہے یہ جاپان defense forces ہوں گی جی ڈی ایف ہم لوگ لڑائی لڑائی کچھ نہیں کریں گے اپنی internal security کریں گے ہمیں کوئی لینے دینے نہیں ہے یہ جاپان کا idea تھا لیکن اب جاپانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ہم شریف کیا ہوگا ہے سب لوگ بدماش ہوگئے تم بھول گئے چائنہ کی وہی جاپان ہے جس نے چائنہ کے اندر گھس کے اپنے بوٹ کے نیچے پورے چائنیز جو دیش ہے چائنیز راشتر اس کو اپنے بوٹ کے نیچے رکھا تھا بھول گئے دوستوں شاید آپ کو پتا ہو نہ پتا ہو جیپین had planted the flag of جیپین on چائنیز ان کی ازادی کے لیے آپ ماشاءاللہ دعائیں کر رہے ہیں کہ بھارت بھی منائے سو سال وہ لال ٹوپی والے بھائی صاحب کا کیا وجہ دو روز صبح تیار ہوتے ہیں کہ آج بس دلی جا کے اپنا جھنڈا لگانا ہے ہم نے